السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں لوگ پریشان ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کا کیس ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گیا یا نہیں گیا اگر گیا ہے تو کیا معاملہ چل لہا ہے یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے ہم کلیر کر دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے تلوجہ فیس ون کھار گھر نیو ممبئی یہاں کوئی مسجد مدرسہ نہیں ہے لوگوں کے نماز کے لیے کافی دکت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کافی دکت ہے قادری ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائٹی جو تلوجہ سے ریجسٹرڈ ہے جو علماء کی نگرانی میں کام کرتی ہے یہ قادری ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائٹی کا مربستہ ہے تلوجہ میں ایک مسجد کی زمین کی خریداری کے حوالے سے جس کی قیمت ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس سوسائٹی کا بھرپور تعاون کریں اکٹوبر کے مہینے تک ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہمیں پے کرنی ہے جس میں سے ہم پیتیس پے کر چکے ہیں اگسٹ میں ہم بیس سے پچیس تک پے کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد سپٹیمبر اور اکٹوبر کا مہینہ ہمارے پاس رہتا ہے جو بھی رقم ساٹھ لاکھ سے زائد باقی ہیں آپ سب سو سو روپے کے ذریعے سے اگر تعاون کرتے ہیں تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے زمین خرید کر مسجد کے نام ریجسٹرڈ کر کے وہاں مسجد اور مدرسی کی بنیاد آسانی کے ساتھ ہم ڈال سکتے ہیں معزز ناظرین مفتی سلمان ازہری صاحب کو احمد آباد ہائی کورٹ سے زبدست جھٹکا لگا نہ انہیں زمانت ملی نہ ان پر لگا ہوا پاسہ ایکٹ کو ختم کیا گیا اس کے علاوہ جو اور بھی دو کیسز تھے اس میں بھی مفتی سلمان ازہری صاحب کو کوئی راحت نہیں ملے ابھی سرے دست مفتی سلمان ازہری صاحب کے وکیل نے ان کی لیگل ٹیم نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں ارضی داخل کر دی ہے پیٹیشن داخل کر دی ہے جی ہاں یہ اپ ڈیٹ ہمیں ملی ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے لیکن اس کے حوالے سے آپ جان لیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو تقریباً سات مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے پاسا ایچ کے تحت انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو مفتی سلمان ازہری صاحب کے ورود میں ہیں وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو ایک سال سے پہلے پہلے کسی طرح سے رہائی نہ ملے انہوں نے اپنی پوری دخل اندازی وہاں پر بھی کی احمد آباد ہائی کورٹ میں اور اسی وجہ سے مفتی سلمان ازہری صاحب کا کیس فائنل نہ ہو چکا گجلات ہائی کورٹ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو جن جن لوگوں پر پاسا ایکٹ لگا ہوا ہے جب جب ان کا نمبر آیا ہے تب تب انہیں رہائی مل گئی ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر پاسا ایکٹ لگا اور نمبر آ بھی گیا لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تو یہ دراصل ان لوگوں کی سازش ہے جو مفتی سلمان ازہری صاحب کے خلاف ہیں ابھی حالیہ دنوں میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے پٹیشن کو سپریم کورٹ میں دائر کر دیا گیا ہے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر نمبر آ جاتا ہے لیکن اس سے زائد دن گزر چکے ہیں پٹیشن دائر کیے ہوئے اب تک مفتی سلمان ازہری صاحب کا بورڈ پر نام درج نہیں ہوا ہے غالباً وہاں بھی کسی طرح سے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بہرحال اپ ڈیٹ یہ ہے کس کھلتا ہے سپریم کورٹ میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز یہی ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی مل جائے گی بہرحال یہی اپ ڈیٹ ہے دعا ہم کرتے رہیں اللہ تعالی مفتی سلمان ازہری صاحب کو صحت و آفیت عطا فرمائے ان کے لئے اللہ رب العزت رہائی کے اسباب مہیا فرمائے ان کے گھر والوں کو ان کے تمام احباب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ